آج میں جس وشے پر چرچہ کرنے زا رہا ہوں ایک مہتپورنہ وشے ہے آج میں بیہار کی پہلی IPS ادھیکاری منظری جروہار کے بارے میں بتلانا چاہوں گا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پڑھائی کی اور بیہار کی پہلی IPS ادھیکاری بنی جیسا کی بتایا زیادہ ہے کہ ان کا پریبار اس طرح کا تھا کہ ان کے یہاں منتری بھی آیا کرتے تھے اور اسی شمع سے انہیں اس بات کو سوچنے کی شکتی آئی دیکھا زائے تو جب میں آنرز کر رہا تھا پرانچی کولیس سے نائنٹی ون بیچ میں اس سمیں ہنٹر والی کے نام سے انہیں میں جانتا تھا اور جیسا کی دسپلین کے چھتر میں انہوں نے جو بیہار میں کارج کیا ہے میں ان کو شلام کرتا ہوں من میں اگر جذبہ ہے تو نشتیت روپ سے کوئی بھی کارج شہی ڈھنگ سے کیا جا سکتا ہے جیسا کی ان کے بارے میں بتائز آتا ہے کہ انہیں شروع میں دیلی بھیجنے کے لیے ان کے پریبار سوچتے تھے لیکن انہیں ویمنز کولیج پٹنا سے انگریجی آنرز انہوں نے کیا اور لاچار میں ویمنز کولیج سے انہوں نے آنرز کیا آئی پی ایس کا پد انہیں ملا اور چھتر بیچ میں انہیں شفلتہ ملی اور جس طرح سے انہوں نے کارج کیا ہے ہم سبھی کے لیے ایک شیخ ہے اور کافی کٹنائیوں کا شامنا انہیں کرنا پڑا جو بھوت پورو مکھ منتری لالو پرساد جی تھے ان کا فون ان کے پاس آتا تھا بھاگلپور میں بھی انہوں نے کارج کیا جیسا کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پٹنا سچی والے میں جب پہلی بار وہ پہنچے تو وہاں کے لوگ ان کے شمان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے دیکھا جائے تو جس طرح سے بھارت ورس کی پہلی IPS ادھیکاری کرن بیدی رہی بیہار کی پہلی IPS ادھیکاری منجلی جروار تھیں ایک سندیش دیتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بیہار میں کارج کیا ان کے پد چن پر ہر محلہ کو چلنا چاہیے اور اگر ہر محلہ یا ٹھان لے کہ ہم بھی ایسا کارج کریں تو سفلتا ملے گی اور ان کا جو کارج چھت رہا کافی شراح نہیں رہا اور آز بھی ان کے کارج کو یاد کیا زاتا ہے بہت محنت سے آگے بڑھیں اور ہنٹر والی کے نام سے بکاروں میں بھی کارج کیا اور جب وہ نکلتی تھی ہنٹر لے کر تو بکاروں زلا میں ایک درشت پھیل جاتی تھی اگر پولیس پرشاشن سے درشت نہیں پھیلتا ہے تو پھر پولیس پرشاشن میں رہنا بیکار ہے اس لیے پولیس پرشاشن کو شترک رہ کر کوئی کارج کرنا چاہیے لیکن بے بزہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے دیکھا جائے تو بیہار کی جو منجری جروہار پولیس پدہ دیگاری کے روپ میں جو کارج کی ہیں وہ ہمیں موٹیوین بسم کی Carolina پولیس پرشاشن ہو یا کئی بھی کارج ہو تو ہم نسٹہ پربا کوئی کارج کریں تب ہی ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں دھرز رکھیں اور تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں در کو تیاک کر کوئی کارج کریں تب ہی ہم بکاس کے ستتی میں آ سکتے ہیں انہوں نے اس طرح کا کارج کیا کہ آج بھی ہم انہیں شیلوٹ کرتے ہیں دھنیواد